اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بات کریں گے عراق کے بارے میں عراق ایشیا کا ایک عام عرب اور مسلمان ملک ہے یہ قدیم شام کے کچھ سہرائی علاقوں اور مزید کچھ علاقوں پر مشتمل ہے تیل کے زخیر میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اس کے جنوب میں قویت اور سعودی عرب مغرب میں اردن شمال مغرب میں شام شمال میں ترکی اور مشرق میں ایران کرگستان کا علاقہ موجود ہے اسے ایک محدود سمندری رسائی بھی حاصل ہے جو خلیج فارس کے ساحل ام کسر پر واقع ہے جو کہ بسرہ سے قریب ہے عراق دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے جس نے کئی تحذیبوں کو جنم دیا ہے فلسطین کی طرح اسے انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے شہر کرنا کو اپنا وطن بنایا تھا دوہزار تین میں اس پر امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا جو کہ تاحال ابھی تک جاری ہے البتہ ایک برائی نام حکومت قیم ہے اس کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے البتہ کافی تعداد میں مسیحی بھی موجود ہیں اس کا دارالحکومت بغداد ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اس کے علاوہ نجف، کوفہ، بسرہ، کربلہ، سامرہ، موصل اور کرکوک اس کے مشہور شہر ہیں درائے دجلہ اور فراد اس کے مشہور دریاں ہیں ان کے درمیان میں کئی وادیاں انتہائی ذرخیز ہیں اور اس میں سات سے نو ہزار سال سے بھی پرانے اثار ملتے ہیں سمیری، اقادی، اسیریہ اور بابل کی تحذیبیں اسی علاقے میں پروان چڑی اور فنا بھی ہو گئیں دوستو قبل از تاریخ کی بات کرے تو عراق قدیم ترین انسانوں کی رہیشگاہ بھی ہے طفان نو یہیں پر آیا تھا عراق سے ملنے والے اثار قدیمہ ثابت کرتے ہیں کہ زمانہ قبل از تاریخ میں بھی یہاں کے لوگ بقیدہ زبان، ثقافت اور مذہب رکھتے تھے عراق شمال مشرق میں شاندیر کی غاروں سے ملنے والے نائے ندر تھال انسان کے ڈانچوں سے جو کہ پچاس سے ساٹھ ہزار سال پرانے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بولنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور رسول مات ادا کرتے تھے مثلا اپنے مردے پھولوں کے ساتھ دفناتے تھے دوستو زمانہ قدیم کی بات کرے تو عراق کو پہلی انسانی تحذیب کی اماجگاہ سمجھا جاتا ہے دوستو عراق کا قدیم نام میسو تیمیا ہے مگر یہ وہ نام ہے جو یونانیوں نے انہیں دیا تھا جس کا مطلب یونانی زبان میں دریاؤں کے درمیان کے ہیں کیونکہ یہ تحذیب درائے دجلہ اور درائے فراد کے درمیان میں پروان چڑھی اسے ہم تحذیب ماں بین نہر یا بلاد الفیدین کہہ سکتے ہیں یہ علاقہ سمیریا، اقادی، اسیریا، کلدائی، سسانی اور بابل کی تحذیبوں کا مرکز رہا ہے جو کہ پانچ ہزار سال قبل مسیح باقی دنیا میں بھی نفوذ کر گیا انہوں نے دنیا کو لکھنا سکھایا اور ابتدائی ریاضیات، فلسفہ اور سائنسی علوم کے اصول دیئے اقادی سلطنت لبنان کے سالوں تک پھیلی ہوئے تھے لبنان وہ علاقہ ہے جس نے ابتدائی حروف بنائے اور سمندری جہاز رانی کی ابتداء کی اقادیوں کے بعد سمیریوں اور اس کے بعد بابل کی تحذیب نے فروغ پایا بابل کی تحذیب میں ہمو رابی کی بادشاہت میں انہوں نے دنیا کو شہریت کے ابتدائی قوانین دیئے چھٹی صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اگلے چار سو سال کے لیے سائرس آزم کی سلطنت فارس کا حصہ بن گیا جس کے بعد سکندر آزم نے یہ علاقہ فتح کیا جو کہ دو سو سال کے لیے یونانی سلطنت کے زیرے نگی رہا سکندر کے بعد ایرانیوں نے ساتویں صدی عیسوی تک اس پر راج کیا اسلامی آہد کی بات کریں تو مسلمانوں نے ساتویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی کررم اللہ واجہ نے اس کے شہر کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا اس کے بعد عربوں نے عموی اور عباسی سلطنت کی صورت میں عراق پر حکومت کی عباسیوں نے بغداد کو پہلی دفعہ دار الحکومت بنایا بارہ سو اٹھویں جہ عیسوی میں منگولوں نے حلاقو خان کی قیادت میں بغداد کو راج کرتے ہوئے اپنے قبضے میں لے لیا اس کے بعد سولویں صدی عیسوی میں عثمانی سلطنت کا حصہ بنا جس کی یہ حصیت جنگ عظیم اول تک برقرار رہی دوستو زمانہ جدید کی بات کریں تو جنگ عظیم اول کے دوران میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا بعد میں فرانس اور برطانیہ نے بانڈ کر مشر کے وسطہ کے حصے بخیر دیئے انیس سو بتیس میں انگریزوں نے اسے آزادی دی اور حکومت شریف مکہ کے بھائی امیر فیصل کو ترکوں کے خلاف جنگ لڑنے کے معافضے کے طور پر دے دی مگر عراق میں برطانیہ کے فوجی اڈے برقرار رہے اور اصل طاقت اسی کے پاس رہی جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ کا اثر اس خطے میں بڑھنا شروع ہو گیا انیس سو چھپن میں عراق پاکستان ترکی ایران امریکہ اور برطانیہ کے درمیان میں مواحدہ بغداد ہوا جو مصر کے جمال عبدالناصر اور شام کے خلاف ایک محاذ بن گیا اس پر جمال عبدالناصر نے عراقی بادشاہت کے خلاف آواز اٹھائی جس کا اثر عراق میں بھی ہوا چودہ جولائی انیس سو اٹھوینجہ کو برگیڈیر جرنل عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف کی قیادت میں عراقی فوج نے انقلاب برپا کیا اور عراقی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا انہوں نے عراق کو جمہوریہ قرار دیا اور مواحدہ بغداد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا برگیڈیر جرنل عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف میں بعد میں اختلافات پیدا ہو گیا کیونکہ کرنل عبدالسلام عارف مصر کے ساتھ گہرے تعلقات کے حامیتے مگر برگیڈیر جرنل عبدالکریم قاسم ایسا نہیں چاہتے تھے اس وقت کرنل عبدالسلام عارف کو فارغ کر دیا گیا انیس سو تریسٹھ میں ایک اور فوجی بغاوت میں بیس پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور کرنل عبدالسلام عارف کو صدر بنا دیا گیا یہ وہی پارٹی ہے جس کے رکن صدر صدام حسین بعد میں صدر بن گیا درمیان میں کچھ وقت کے لیے اقتدار بیس پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا مگر انہوں نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیا انیس سو اٹھارٹ میں تیل کی برطانوی کمپنی کو فارغ کر کے ایک فرانسیسی کمپنی کے ساتھ معادہ کر لیا گیا مگر بعد میں تیل کی سنب کو قومیاں لیا گیا یہی وہ دورہ ہے جس میں عراق نے کچھ اقتصادی ترقی کی جو پہلے برطانوی لوٹ کا سوٹ کے ساتھ ممکن نہیں تھی بیس پارٹی کے صدام حسین کی حکومت دو ہزار تین تک قیم رہی جس کے بعد امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا صدام حسین کے زمانے میں ایران کے ساتھ ایک طویل وقت ایران عراق جنگ لڑی گئے جس میں عراق کو سعودی عرب اور امریکہ کی اشیر بعد حاصل دی مگر جب صدام حسین نے قوید پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب اور امریکہ نے اس کے خلاف جنگ لڑی اس جنگ میں امریکہ نے ترکی اور سعودی عرب کا علاقہ عراق کے خلاف استعمال کیا قوید پر عراق کا قبضہ چھڑا لیا گیا مگر اس کے بعد بھی امریکہ کے اعزام جاری رہے حتیٰ کہ امریکہ نے مارچ دو ہزار تین میں ایک اور جنگ عراق جنگ دو ہزار تین میں عراق پر قبضہ کر لیا گیا امریکی قبضہ اور اس کے بعد کے بات کریں تو آج کل عراق میں ایک برائے نام حکومت قیم ہے جو کہ تیس جنوری دو ہزار پانچ کے انتخابات کے نتیجے میں قیم ہوئے دی مگر امریکی قبضہ جاری ہے اور اصل طاقت اسی کے پاس ہے تیل کی عراق دولت کو برطانیہ اور امریکہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں یہ دور ایک خون الو دور کے طور پر یاد کیا جائے گا کیونکہ ان چند سالوں میں اتنی عراقی عوام قتل ہوئی ہے جو کہ پچھلے پچاس سال میں نہیں ہوئی عراق کے سابقہ صدر صدام حسین کو امریکہ کی زیر نگی حکومت نے پانسی دے دی ہے جس سے فرقہ ورانہ فسادات میں اضافہ ہوا ہے اس نے اماری طاقت سنی شیعہ اور کرد مسلمانوں میں اختلافات کو ہوا دے رہی ہے جس کا منطقی نتیجہ اراق کی تقسیم کی صورت میں نکل سکتا ہے اس کے علاوہ امریکہ کی نظریں ایران اور پاکستان پر لگی ہوئی ہیں جو کہ اس وقت ہر طرف سے امریکی افواج یا ان کی ساتھی حکومتوں کے درمیان بحث و مباحثہ جاری ہے اس سے مشرق وستا کا نقشہ ایک بار پھر بدل سکتا ہے دوستو اراق کی عبادی ڈائی کروڑ سے زیادہ ہے جن میں سے اسی فیصد عرب ہیں اور باقی کرد پندرہ فیصد کے قریب ہیں اور دوسری نسلیں ترکی اسیریائی وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں مسلمان ستانوے فیصد ہیں جن میں سے ساٹھ فیصد کے قریب شیعہ مسلمان ہیں اہل سنت کی اکثریت شافی مسلک سے تعلق رکھتی ہے تین فیصد افراد دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جن میں زیادہ تر مسیحی ہیں اور کچھ یہودی بہائی وغیرہ بھی ہیں دوستو اراق کی زندہ عبادی کی عوض عمر انیس سال ہے اور متوقع عمر ستاسٹھ سال کے قریب ہے پچی سے تیس فیصد افراد بے روز گا رہے ہیں اور یہ شرعہ اب بڑھتی جا رہی ہے اراق کا کل رکھتے ہیں ایک لاکھ اٹھاٹھ ہزار سات سو ترتالیس مربع مین چار لاکھ سنتیس ہزار بہدر مربع کلومیٹر ہے اس کا زیادہ تر علاقہ سہرائی ہے مگر درائے دجلہ اور درائے فراد کے درمیان کا علاقہ انتہائی زرخیز ہے اس علاقے کو میسو ٹومیاں یا بلاد الفدین یا ماں بین نہریں کہا جاتا ہے زیادہ تر شہر انہی دو درائوں کے کناروں پر آباد ہیں اراق کا ساحل سمندر خلیج فارس کے ساتھ بہت تھوڑا ہے جو امیں کسر کہلاتا ہے اور بسرہ کے پاس ہے اراق عرب کی آخری سرزمین کہلائی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد ایران اور پاکستان ہیں اراق کی ایک طرف قویت ہے جو کہ کسی زمانے میں ایران ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا ایک طرف شام ہے اور ایک طرف سعودی عرب اراق کو اپنے تیل کے زخیر کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل دیا گیا ہے جو کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں اراق میں خوش گرمیوں کا موسم آتا ہے جس میں بادل تک نہیں آتے مگر سردیوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں اراق کے شمال میں کچھ پہاری علاقے بھی ہیں مگر اس کا سب سے بڑا صوبہ محافظت الانبار جو کہ سعودی عرب کے ساتھ لگتا ہے مکمل طور پر سہرائی ہے دوستو معیشت کی بات کریں تو اراق کے معیشت بین الاقوامی لوٹ کا سوٹ کی ایک آلا داستان ہے معیشت تیل کا گرد گھومتی ہے تیل کی دولت کو پہلے تو برطانوی کمپنیوں نے خوب لوٹا بہنسید پارٹی کی ابتدائی حکومت میں اراق برطانوی کمپنیوں سے جان چھوڑا کر فرانسیسی جنگل میں پھنس گیا مگر بعد میں بیس پارٹی کی دوسری حکومت نے تیل کی سنت کو قومیاں لیا اور اراق نے کچھ عرصہ ترقی کی عالمی طاقتوں نے اراق کو ایران سے ایک لمبی جنگ میں پسا کر خوب برباد کیا اس کی ساری دولت اس جنگ کی نظر ہوگی امریکہ برطانیہ فرانس اور اسرائیل نے اراق کو بے دہاشا اسلیحہ بیچا حتیٰ کہ اراق کے بیرونی کرزیں ایک سو بیس ارب ڈولر تک پہنچ گیا ایران سے جنگ مدی کے بعد تیل کی سنت میں کچھ بہتری آئی مگر زیادہ وسائل تیل کی سنت کی بہالی اور بیرونی کرزوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اراق خاطرخہ ترقی نہ کر سکا اس موقع پر اراق نے عالمی طاقتوں کے جال میں آ کر قوید پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ اسے ایک اور جنگ اور بین الاقوامی پبندیوں کی صورت میں بگتنا پڑا ایک دہائی کے مسلسل پبندیوں سے اراق کمزور ہو گیا تو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے کیمیائی ہتھیاروں کا بہانہ کر کے امریکہ نے دو ہزار تین میں اراق پر قبضہ کر لیا اگر جب پیرس کلپ کے ممالک نے تیتیس ارب ڈالر کے قرضے معاق کرنے کا اندیہ دیا ہے مگر اس سے اراق کے ایک سو بیس ارب ڈالر کے قرضوں میں کوئی خاص کمی نہیں آتی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ اور خانہ جنگی کے ممکنہ خاتمے کے بعد بھی اراق کو اپنے نئے سرے سے تعمیر اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے عالمی طاقتوں اور اداروں پر انحصار کرنا پڑے گا اور مستقبل قریب میں اراق میں معاشی ترقی کے لیے کوئی اثار نظر نہیں آتے اراقی تعمیر نو کے نوے فیصد ٹھیکے امریکی کمپنیوں اور باقی برطانوی اور کچھ فرانسیسی اور اطالوی کمپنیوں کو مل رہے ہیں جو کہ مہنگا کام کرنے میں مشہور ہیں اور یوں لوڑ کا سوڑ کا ایک اور در کھل گیا ہے دوستو سیاست کی بات کرے تو اراق سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا مگر انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں اس پر قبضہ کر لیا ترکوں کے خلاف جنگ کے انعام میں جہاں انگریزوں نے دیگر ارم ممالک ان لوگوں کے حوالے کیے جو کہ ہمیشہ انگریزوں کے زیرے نگی رہے وہاں اراق کی حکومت انہوں نے انیس سو بستیس میں شریف مکہ کے بھائی فیصل کے حوالے کر دی مگر اپنے فوجی اڈے اور تیل پر اپنی مکمل حاکمیت برقرار رکھی اور یوں اراق بیشتر عرب ممالک کے طرح مسنوعی طور پر ازاد ہو گیا انیس سو اٹھوینجہ میں فوجی انقلاب آیا جس کے بعد تیل کی سنت کو قومیاں لیا گیا اور بادشاہت ختم کر دی گی مگر آمریت برقرار رہی اور اس میں کچھ ہاتھ مصر کے جمال عبد الناصر کا سمجھا جاتا ہے جو تمام عرب ممالک کو متحد کرنا چاہتے تھے انیس سو اٹھاٹ سے لے کر دو ہزار تین تک بیس پارٹی کی حکومت رہی جس میں صدام حسین بھی شامل تھے یہ ایک قسم کی مسنوعی جمہوریت تھی دو ہزار تین میں امریکہ نے اتحادی فوج کا لبادہ اوڑ کر اراق پر قبضہ کر لیا جو کہ آج تک جاری ہے البتہ پندرہ اکتوبر دو ہزار پانچ کو انتخابات کروا کر اراق کا نایا آئین اٹھتر فیصد اکثریت سے منظور کیا گیا جس کے تحت دسمبر میں نئے اراقی حکومت کی تشکیل دی گئی اراق میں سنی اور شیعہ دونوں موجود ہیں اور اس کے علاوہ اراق عرب کرد اور کچھ ترک نسلوں میں منقسم کیا گیا ہے جس کا فائدہ اتحادی افواج اٹھا رہی ہیں اتحادی افواج نے مختلف طریقوں سے شیعہ اور سنی تفرقہ پھلا کر اپنے موجودگی کا ایک جواز پیدا کیا ہوا ہے حال ہی میں اراقی پولیس نے چند نکاح پوش دہشت گردوں کو پکڑا تو وہ انگریز نگریز جو کہ ایک مسجد میں بم دماکہ کرنا چاہتے تھے انہیں ایک جیل میں رکھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد برطانوی افواج نے جیل پر حلا بولا اور اس کی دیواریں توڑ کر وہ قیدی رہا کروا لیے موجودہ صورت حال یہ ہے کہ اراق مضاحمت کا رخ امریکی افواج سے ہٹ کر آپس کی لڑائی کی طرف ہو چکا ہے اتحادی افواج بدستور اراق میں ہیں اراقی تیل ان کی مرضی سے بیچا جا رہا ہے ایک پرانی غیر استعمال شدہ تیل کی پیپ لین بھی بحال کی گئی ہے جو کہ اسرائیل تک جاتی ہے اراق میں ایک کمزور حکومت قیم ہے جو نہ امریکہ کے خلاف کچھ کر سکتی ہے اور نہ الاق کئی خانہ جنگی کو ختم کر سکتی ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ